ہیلو گائز تو اس اپیسوڈ میں وہ سارے لوگ اپنے بیک یارڈ میں آج پارٹی کر رہے تھے یہاں پر انکل بہت زیادہ ڈرنک کر لیتے ہیں ان دی اینڈ وہ ڈرنک ہو گئے تھے ان سے ڈھنک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور یہاں پر کے او اور تیان دونوں ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور جا کر سوفے پر انہیں سونے کے لیے لٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد تیان کے او کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ جو میں نے تم سے پوچھا تھا یہاں اپنی گرل فرنڈ کو ایک قس کرتا ہے جبکہ ادھر تھپ وہ اپنے گھر پر آج تھوڑا پریشان نظر آ رہا تھا کیونکہ سرونٹ نے اسے بتایا تھا کہ ڈیڈ گھر پر نہیں ہے بلکہ وہ صبح سے ہی پولیس ٹیشن گئے ہوئے ہیں یہ سنتے ہی وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے ادھر ون آج حیران تھا کہ کہ وہ آج لیٹ کیوں ہو گئی ہے اتنے میں اس کی سپروائزر اسے بتاتی ہے کہ کل واپس جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اسی وجہ سے وہ آج نہیں آئے گی لیکن اسے ساتھ میں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ سیف ہے اور اسے مائنر شوٹے آئی ہیں ون کی پہلے کسی کو ریالیٹی پتا نہیں تھی کہ وہ کتنا امیر لڑکا ہے اب آفیس میں بہت ساری گرلز اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی جو اس کو اپنا بورفرنڈ منانے کی کوشش میں تھی لیکن اب کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ون کسی کو بھاؤ نہیں دیتا تھا اب نیکسٹ مارننگ جب کیو اٹھ کر انکل کے پاس آتی ہے تو انکل اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم دونوں کی رومانٹک لف سٹوری تھوڑی اور آگے بڑھی کے نہیں میں کل راتی سی وجہ سے ڈرنک ہوا تھا تاکہ تم دونوں کو کوئی پرائیویٹ ٹائم مل سکے میں تھرڈ ویل نہیں بننا چاہتا کیو ان کی باتیں سن کر حیران رہ جاتی ہے اور یہاں پر اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کل رات اس کی اور تیان کی کس ایکشلی انکل نے بھی دیکھ لی تھی ایک دفعہ ان کی آنکھ کھولی تھی اور ونڈو سے انہوں نے سارا نظارہ لیا تھا یہ سنتے ہی وہ کافی شرما جاتی ہے اب اس کے بعد ان کے گھر کے باہر ون پہنچا ہوا تھا تیان جا کر دروازہ کھولتا ہے ون حیران ہو جاتا ہے اسے وہاں دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو ایچ آر سے جا کر کیو کا ایڈرس نکلوایا تو انہوں نے مجھے تیان کا کیوں دے دیا ہے جبکہ تیانوں سے بہت سارا تینکس کرتا ہے کہ لگتا ہے آفیس نے تمہیں بھیجا ہے ٹھیک ہے تینکیو اور اب تم جاؤ وہ تو باہر ہی باہر اسے بھیجنا چاہتا تھا لیکن ان ٹائم پر سوم وہاں آ جاتی ہے جو کہ کیو کا نام لے دیتی ہے کہ آپ دونوں کو ڈائڈ بلا رہے ہیں اور یہی سے ہی ون کو پتا چل جاتا ہے کہ کیو بھی یہی رہتی ہے لیکن آگے سے تیان بھی غصہ کرنے لگتا ہے کہ آپ کو میری فکر نہیں کہ میری کیا حالت ہے بلکہ آپ کو یہ پرواہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کیو باہر آتی ہے اور تیان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو ڈائڈ تمہاری بہت پرواہ کرتے ہیں بس ان کا انداز تھوڑا الگ ہے کاش تمہیں ریالائز ہو کہ فیملی کتنی پریشیس ہوتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میری کوئی فیملی نہیں تیان اسے بولتا ہے میں ہوں نا اب تمہارے ساتھ تمہاری فیملی جبکہ ادھر کیو جب واپس آتی ہے تو ون اس کا ویٹ کر رہا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تھاکو اور تیان کی جیلسی دیکھنے والی تھی وہ بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے میں زیادہ زخمی ہوں اور میری تمہیں تھوڑی بھی برواہ نہیں ہے لیکن ون ذرا بھی اسے اٹینشن نہیں دیتا بلکہ کیو اسے کہتا ہے کہ تمہیں کلانے میں دکت نہ ہو اس لیے میں خود تمہیں پک کرنے کے لیے آوں گا اور تیان آ کر کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں بھی ساتھ ہی آفس جاؤں گا اب ون کو زی آف کرتے ہوئے تیان اسے کہہ کر جاتا ہے کہ تمہیں شاید اندازہ ہو گیا ہو کہ میں اس کا بھائیہ نہیں ہوں کیونکہ جتنے ہم کلوز ہیں اتنے تو بوائی فرنڈ گل فرنڈ ہی ہوتے ہیں اور ون اس کی یہ بات سن کر خاموشی سے چلا جاتا ہے ادھر تھپ کے ڈیڈ مسٹر چنگ کو دکھاتے ہیں وہ بہت پریشان تھے کیونکہ ان کا مینجر ان کو نہیں مل رہا تھا اس کا ایک ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا اور ان کو شک تھا کہ اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے کسی کی کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا اس کا مرڈر کرایا گیا ہو ڈیڈ یہ ساری پریشانیاں خود ہی جیل رہے تھے کبھی بھی وہ تھپ کو نہیں بتاتے تھے آج ان کی تبیت بھی بہت خراب ہو جاتی ہے اسی ٹینشن کی وجہ سے جبکہ ادھر نی کو دکھا دیں وہ آج گھر پر پارٹی کر رہی تھی سالڈ بناتے ہوئے ساتھ ساتھ ڈانس بھی کر رہی تھی اتنے میں تھپ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ کیوں نہ آج ہم سارے لوگ اکٹھے کھانا کھائیں اس لئے جاؤ کے او اور تیان کو بھی بلالاؤ جبکہ ادھر انکل کے او کو سمجھا رہے تھے دیکھو تیان تمہارے لئے فیلنگز رکھتا ہے اور ون بھی تمہیں پسند کرتا ہے تم ون کو ریفیوز نہیں کر رہی تھی اس کے لائیکنگ کے بدلے تو تیان کو برا تو لگا ہوگا لیکن کے او کہتی ہے کہ میں اس سے کیسے روڈلی بیہیو کروں وہ میرا کولیگ ہے اور اس نے سب سے زیادہ میری ہیلپ کی ہے آفیس میں اب کے او تیان کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کیا تم ون کی وجہ سے اپسٹ ہو لیکن تیان کہتا ہے میں بلکل بھی اپسٹ نہیں کیونکہ مجھے تم پر پورا وشواس ہے اتنے میں انکل باہر گاڑی صاف کر رہے تھے کہ وہاں پر کونگ پہنچ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ ایک چور ہے تو وہ اس پر حملہ کر کے ان کی پٹائی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جب تک کیاو اور تیان آئے تھے ان کو بچانے کے لیے تب تک انکل کی ٹھیک تھاک پھینٹی بھی لگ چکی تھی اب کونگ بتاتا ہے کہ ایکشلی تھپ گھر پر آئے ہوئے یہاں سے واپس جانے والا ہوں کیونکہ میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا کیاو کو بہت شرم آتی ہے کہ انکل کبھی نہیں سوچتے اور سب کے سامنے سارا کچھ بول دیتے ہیں وہ ان کو اشاروں اشاروں میں کہتی ہے کہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں بولنا اور اس کے بعد وہ کچن میں کچھ لینے کے لیے چلی جاتی ہے یہاں پر تھپ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو یہ سنتے ہی کیو ایک دم حیران کھڑی ہوئی تھی کہ یہی سے ہی سین شیفٹ ہوتا ہے مسٹر چنگ کو پتا چلتا ہے کہ ان کی کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھی جو کہ ان کے منیجر کے پاس تھی کچھ سیکریٹس تھے اور وہ سارے جل کے راکھ ہو چکے ہیں یہ سنتے ہی وہ اور پریشان ہو جاتے اور فورن سے تیان کے ڈیڈ کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کیو سے ملنا چاہتا ہوں تو ڈیڈ کہتے ہیں بے شک ابھی آ جاؤ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں اور اسی ٹائم پر کیو نی کے ساتھ بیٹی کچھ فن کر رہی تھی تھپ بھی ان کے ساتھ تھا اور تھپ کو یہاں آنٹی کے طرح پتا چلتا ہے کہ میرے ڈیڈ آ رہے ہیں کیو کو ملنے کے لیے تو اس کا موڈ بہت خراب ہو جاتا ہے لیکن وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتا اب جب انکل چنگ کیو کو اپنے سامنے کھڑا کر اسے غور سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی شکل تو اس سے کافی ملتی ہے لیکن یہ رونگ کی بالکل کوپی تو نہیں ہے اور پھر وہ کیو کو بتاتے ہیں کہ ایکشلی رونگ میری ایڈاپٹڈ بیٹی تھی وہ ہمارے ہی گھر پر رہتی تھی اور آگے سے تھپ بتانے لگتا ہے کہ ایکشلی وہ پریگننٹ تھی میرے بچے کی ممی بننے والی تھی لیکن پھر اچانک سے وہ غائب ہو گئی تھی جب اس نے سنا تھا کہ میری نی کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد سے وہ کبھی بھی نہیں ملی اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تم میری ہی بیٹی ہو رونگ کی اور میری اور اس کے ساتھ ہی پھر تھپ ان کو بتانے لگتا ہے کہ ایکشلی میرا بھائی چائے بھی اس دن میرے ساتھ ہی تھا وہ ڈرائیوینگ کر رہا تھا میں نی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں تم سے انگیجمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں رونگ کو لائک کرتا ہوں اور نی نے جب سنا تھا کہ رونگ پریگنٹ ہے تو وہ چلانے لگی تھی اس نے اس پر بہت غصہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی چائے کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جس کے بعد سے نی کی کنڈیشن خراب ہو گئی اور اسی ایکسیڈنٹ میں نی کے سر پر چوٹ لگی تھی اس کا مانسک سنتولن خراب ہو گیا تھا جبکہ چائے اس کی اس ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی well اب وہ لوگ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد انکل چنگ تھپ سے تھوڑے ڈرے ڈرے اور پریشان لگ رہے تھے اور یہی پریہاں میں پتہ چلتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ ڈپلیکیٹ تھپ بن کر پھر رہا ہے اور وہ ڈیتھ کو آج ڈانٹ رہا تھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے تھپ کے بچے کو ڈھونڈنے کی تھپ مار چکا اور کہانی کلوز ہو گئی اب میں ہی ہوں اور میں ہی آپ کی ساری جائدات کا وارث ہوں آپ نے تب مل کر میرے ساتھ یہ سچ کو چھپایا تھا تو اب آپ دنیا کے سامنے ہی بولنے کی عمد کر سکتے ہیں کہ میں تھپ نہیں اور چائے ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں فلیش بیک میں لے جاتے ہیں ایکشلی چائے نے واپس آ کر ڈیڈ سے بولا تھا کہ سب کو یہی بولیں کہ میں تھپ ہوں کیونکہ چائے کی گلتی کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بہت سارا نقصان ہوا تھا آپ کا ایک بیٹا تو مر چکا اب میں چائے مجھے لوگ انویسٹیگیشن کے لیے لے جائیں گے اور سزا میں میں جیل میں پڑا رہوں گا اس لیے بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے مجھے تھپ بنا کر جائیں اور چائے مر چکا یہی سمجھیں ڈیڈ نے تب تو مان لیا تھا لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قیمت انہیں بہت بڑی چکانی پڑے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ ختم ہوتا ہے تینکیو فور ووچنگ بے بے